کہ ریاست جمہو کشمیر کے کریا کریا میں بھی لاور میں بھی پاکستان کے کئی شہروں میں اور پوری دنیا میں اس وقت ریاست جمہو کشمیر کے اور یاسین ملک کے چانے والے روڑوں پہ ہیں اور ہم اس وقت تک کرتے ہیں نہیں جائیں گے جب تک یاسین ملک کو تمام جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کریں کیونکہ کشمیری بیتار ہو چکے ہیں ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جھوٹے ہو بے بنیاد مقدمات ہیں اگر انڈیا نے اب غلطی کی یاسین ملک کے ساتھ کچھ ہے غلط کرنے کا تو یقیناً بات ہے انیس سو اٹھاسی میں مقبول بڑھ کو جب انیس سو چورہ سی میں جب مقبول بڑھ کو پھانسی تھی اس کے بعد بھی انڈیا کو پتہ ہے کہ یہی کشمیری لوگ تھے یہی یاسین ملک اور ان کے ساتھی تھے جو انڈیا میں جتنجیت کرنے والے لیڈر کو جو کشمیریوں کے دلوں میں بستا ہے چونسی ہزار چاہ سو اکھٹے مربع میل کے اوپر بسنے والے ہر کشمیری کے دل میں جیسین ملک کا گھر رہے ہیں تو ہر کشمیری کے دل میں جیسین ملک کا گھر رہے ہیں ہم دیکھ رہیں گے ہم دیکھ رہیں گے ہے حق ہمارا ہم دیکھ رہیں گے انیہ سے لیں گے سلام علیکم ناظرین میں ہوں جہانگیر حیات آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت میرے عقب میں دیکھیں تو کشمیر کے جو اپنا تحریک ازادی کشمیر کے جو جاہد ہیں یاسین ملک صاحب ان کے حق میں یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے نارے بلند کیے گئے ہیں ناظرین یہ جو احتجاج کرنے والے جو شرکاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ کل کرناٹکا کی جیل میں کرناٹکا کا جو ظلہ ہے ان کا وہاں پہ یاسین ملک کیس جو ہے اس کی ہیرنگ ہے اور اس کا فیصلہ ہے ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو غلط الزامات اور جھوٹے اور بے بنیاد الزامات یاسین ملک صاحب کے اوپر لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے ہم اسکیم برپور مضامت کرتے ہیں اور بھارتی حکومت کسی قسم کی بھی جاہریت سے باز رہے خاص طور پر یاسین ملک جو ہیں جو لیبریشن فرانٹ کے جو چیئرمن ہے ان کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی بھی سخت اقدام ان کو ناقابل قبول ہوگا ناظرین ہمارے ساتھ ان کی یہاں پہ لاہور میں قیادت موجود ہیں جانتے ہیں یہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جناب بتائیں کیا کیسا ہے کیونکہ ہمیں بلکل بھارتی عدالتوں پر بلکل انصاف کی امید نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ افضل گورو پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا لیکن ہم نے بھارتی عوامی زمیر کو مطمئن کرنے کے لیے سے فانسی کی سزا دی ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں آیا کہ جس میں اور ہم اس مودی فاشس حکومت سے کیا توقع کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک بھی بات بتا دینا چاہتے ہیں اگر یاسین ملک صاحب کو کوئی نقصان پہنچا تو پورا کشمیر پورے کشمیری پوری دنیا میں بھرپور اتجاج کریں گے اور اپنا لاحے عمل مرتب کریں گے جو انتہائی شدید اتجاج ہوگا اور انتہائی شدید اقدام ہو سکتے ہیں تو اس ویسے میں بھارتی حکومت کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس جھوٹے مقدمے میں یاسین ملک صاحب کو جو ہے کوئی سزا نہ دے ورنہ کشمیری جو ہے جہاں جن کے دلوں میں پہلے کشمیری بھارت خلاف انتہائی نفرت ہے تو کشمیری ہو سکتا ہے وہ انتہائی اقدام کریں اور ہو سکتا ہے کشمیری دوبارہ سے گن اٹھا جائے تو یہ پھر یہ سب اس کی ذمہ داری بھارت ناظرین یہ ان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ دوبارہ سے ہتھیار اٹھائیں دوبارہ سے گن اٹھائیں ناظرین مزید بات کرتے ہیں دوستوں سے آپ بتائیں بجا جی سر میرا بڑا دو ٹوک سا موقف ہے کشمیر کے بارے میں انڈیا دونوں اپنی آرمی جو ہے وہ کشمیر کے اندر سے ویدرہ کریں اور کشمیریوں کو ان کا رائٹ آس سیف ڈیٹرمینیشن دیں ان کو اپنے حقوق کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے جو کہ یونائٹیڈ نیشن نے کشمیری کو پروائیڈ کیا یہ دو ٹوک سا میرا سیدھا موقف ہے کشمیر کے بارے میں یہ جو یونائٹیڈ نیشن ہے یہ آپ نے مطلب یہ جو قرادات پاک منظور ہوئی ہے اس کو کئی سال گزر چکے ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل درامد نہیں ہوتا تو یہ جب تک اس کے اوپر عمل درامد نہیں ہوگا اس وقت تک کشمیر جو ہے وہاں پہ سیلف ڈیٹرمینیشن نہیں ملے گا لوگوں کو تو اور یہ اس طرح جیسے انہوں نے آج کل یاسین ملک صاحب کو تہار جیل میں ڈیت سیل میں رکھا ہوا ہے تو بجل یہ تو اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا آخر آپ مطلب اتنا زیادہ تحریک بھی لے کے چل رہے ہیں کشمیر کے کونے کونے سے تحریکیں چل رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو دنیا ہے اس کے اوپر خاموش بیٹھی ہوئی ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ جب کشمیر کی جب باری آتی ہے کشمیر کا نمبر تو کیوں چوب سعاد لیتے ہیں لوگ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا وکیل بنا تھا اس نے ہمارے جو کیس تھا اس کو صحیح طرح سے عالمی فورم میں اٹھایا نہیں جو اصل فریق تھا اس مسئلہ کشمیر کا جو بزارتے خود کشمیری ہیں ان کو پیسے پش ڈال دیا گیا ان کو پیچھے کر کے خود آگے ہو کر یہ جو مسئلہ تھا یہ مائدہ تاشکن کے ذریعے اقوام متعددہ کی پلیٹ فارم سے واپس لاکر اس کو دو طرف پاکستان اور ہندوستان کا بامی مسئلہ قرار دیا گیا جس کی وجہ سے یہ کشمیری آج تک سفر کر رہے ہیں کشمیری اپنے زمین کا اپنے عباو اجداد کی اور اپنے گھر بار ان کا نقصان ہو چکے ہیں گھر بار ختم ہو چکے ہیں تین نسلیں جو انہیں اس طریق میں قربان ہو چکی ہیں جبکہ کشمیریوں کے یہ موقف ہے کہ ہمیں خود عالمی فارم پر اپنا مسئلہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے ہمیں موقع دیا جائے اور چونکہ پاکستان کے پاس بڑا سٹرن تھا پانچ اگست انیس سو دو ہزار انیس کے بعد کہ وہ آزاد کشمیر اور گلگی بلستان کو ملا کر ایک انقلابی جمہوری حکومت بنا کر کشمیر کے وزیراعظم کو اقوامی اتدہ میں لے جاتے اور خود وہاں سے پیچھے رہ کے پشتبان بنتے پیچھے سے سپورٹ کرتے جب ہم کشمیری خود جا کے عالمی عدالت میں اقوامی اتدہ میں یونو میں اور انسانی حقوق کمیشن میں اپنا مسئلہ پیش کر رہیں گے جو دنیا میں سنے گی اور ہمارا مسئلہ حل ہوں گے چونکہ ہمارا مسئلہ وہاں پیش نہیں کیا ج جو آپ کے اوپر ظلم و ستم یاسین ملک صاحب نے کے مطلب اوپر کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ انڈین گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارا وضع اور دو ٹوک موقف ہے کہ اب چونکہ کشمیری بیدار ہو چکے ہیں ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جھوٹھے اور بے بنیاد مقدمات ہیں اگر انڈیا نے اب غلطی کی یاسین ملک کے ساتھ کچھ ہے غلط کرنے کا تو یقیناً بات ہے انیس سو اٹھاسی میں مقبول بڑھ کو جب انیس سو اٹھاسی میں جب مقبول بڑھ کو پھانسی تھی تو اس کے بعد بھی انڈیا کو پتہ ہے کہ یہی کشمیری لوگ تھے یہی یاسین ملک اور ان کے ساتھی تھے جو نے انڈیا کو مجبور کیا اور پوری دنیا میں انڈیا کو جانا وہ گن اٹھائی ہم نے جات کی یا مسئلہ جدوجیت کی تو یہ یاسین ملک نائنٹی ٹو میں اس مسئلہ جدوجیت کو پھر پورا امن جدوجیت کی طرف کنونٹ کر کے لے گیا نوجوانوں کی آتھوں سے بندوقیں لی پورا امن جدوجیت کا ایک راستہ بنایا تو اب اگر ایک پورا امن جدوجیت کرنے والے لیڈر کو جو کشمیریوں کے دلوں میں بستے ہیں چورسی ازار چارسو اکتر مربع میل کے اوپر بستنے والے ہر کشمیری کے دل میں یاسین ملک کا گھر ہے تو ہر کشمیری یاسین ملک ہے اگر یہ بتائیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے ایک طرف جمہو کشمیری لیبریشن فرنٹ لاہور ڈویجن یہ ایک ہے دوسری طرف جو ہے وہ اپنا کہہ کہتے ہیں میر وائگ عمر فاروق اور پھر دوسرے جو ہیں بلانی صاحب تو کیوں نہیں آپ لوگ کٹھے ہو کے بات کرتے ہیں ایک منٹ دو منٹ دیئے گا میں لیکن یہ بیکھیں کہ نبے کی تہائی میں جب لیبریشن فرنٹ مسالہ جدوجیت کر رہی تھی تو اس دوران جو یاسین ملک پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے ابھی جو دوہزار انیس میں پانچ اگز دوہزار انیس کو بھارت نے ریاست جمہو کشمیر کی خصوصی حصیت کو دفعہ تین سو ستر اور پہنتیسے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس میں جو ہے اس نے وہاں کی تمام لیڈرشپ کو تمام سیاسی قیادت کو اس کو قید کر دیا اس کو پابند سلاسل کیا لیکن اس ان قیادت میں سے اس نے ان تمام لیڈرشپ کو آزاد کیا یا جو بھارت کے حق میں یا وہ کشمیر بنے گا بھارت یہ سمجھتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف گورنمنٹ کی ظاہر سی بات ہے ملک کی حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو یہ مختلف لوگوں کے نوازے ہوئے لوگ ہیں جو وہاں پہ کسی نے کسی صورت میں وظیفے لے رہے ہیں ان حکومتوں سے اور ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں یاسین ملک چونکہ خود مختار ریاست جمہو کشمیر کی ایک آواز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نوے سے نائیٹی پرسنٹ جو ریاست جمہو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے وطن کی آزادی کا ایک آزاد اور خود مختار ریاست جمہو کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی پاداش میں تمام لیڈرشپ کو سوائے چند ہمارے جو لیڈر ہیں جو ریاست جمہو کشمیر کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں ان کو ابھی تک جیل میں رکھا گیا ہے اور خصوصاً یاسین ملک کو نوے کی دعائی میں بینائے گئے کیسز کے جھوٹے مقادمات پر کل بارتی عدالت اس کے خلاف فیصلہ دینے جارہی ہے حالانکہ لبریشن فرنٹ نے نائنٹی فور میں گن کو ڈاؤن کر کے اور پرامن جدوجد نائنٹی فور سے جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ یاسین ملک نے لاکو کشمیری نوجوانوں سے گن لے کے ان کے ہاتھ میں کلم دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد خودمختار اور سیکلر ریاست جمہو کشمیر کی کا علمد بردار ہے یاسین ملک اس کا دائی یاسین ملک ہے اس کے لاکھوں میں فالوورز ہیں اور اگر یاسین ملک کو نقصان پچانے گئے ہندوستان یہ کوشش پہلے کر کے دیکھ چکا ہے اس نے مقبول بڑھ شہید کو جو ہے وہ پھانسی دے کے سمجھ دا تھا کہ شاید ہم اس تحریک کو کچل دیں گے یا اس کو ختم کر دیں گے لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ کشمیری چہتر سالوں سے لاکھوں قربانیاں دے چکے ہیں اور آج کشمیر کا بچہ بچہ یاسین ملک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک اس پورا مند سیاسی جدوجہد کی ایک آخری آواز ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک جو ہے کو اگر نقصان پچانے کی کوشش کی جو کہ مودی حکومت نے وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس سنٹیمنٹ سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور مودی ایک اس وقت عظیم ہندوستان پہ ایک بدترین فاشسٹ حکمران بند کے سامنے آیا ہے تو آزادی کی جدوجہد کرنا اگر جرم ہے اگر آزادی کی لڑائی لڑنا جرم ہے تو برہسگیر کی تقسیم کے وقت برہسگیر کی آزادی کی جدوجہد کے لوگ قائد اعظم محمد علی جناہ سمیت اور ہندوستان کی جو نیرو اور گاندھی سمیت تمام لیڈرشپ پہ مقدمات بننے چاہئے تو ہم یہ سمیتے ہیں کہ آزادی مانگنا جرم نہیں ہے اور یاسین ملک ایک پرومن جدوجہد کی آخری آواز ہے اگر اس کو نقصان پچانے کی کوشش کی ہے تو ہم نے گانڈ ڈاؤن کی ہے لیکن ہم بھولے نہیں ہے چلانا اور ہم انشاءاللہ مسئلہ جدوجہد کی طرف جائیں گے اور ایک چپے پر سے بھی بھارتی جو ظلم و ستم ہے اس کو بھی ختم کریں گے اور پاکستان کی جو یہ جو اس وقت کی پالیسی ہے پاکستان کا ہمیشہ جو ہے یونائٹی نیشن میں اور یہ جن قراردادوں میں آپ بات کرتے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے حق خدرادیت کے ساتھ ہیں اور ہم اس میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گے تو میرے خیال سے آج ہمارا اسلامباد میں بظاہرہ ہو رہا تھا پوری دنیا میں اس وقت یاسین ملک کے چانے والے ہی وہ جو انہیں روڑوں پہ ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں بھارت نے اس سے پہلے ایک معروف کشمیری رینما افضل گروہ کو پانسی دے کر اور اس پانسی کے فیصلے میں انہوں نے لکھا تھا کہ پبلک سینٹیمنٹ ایسا ہے ریاست کے لوگ چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دیکھ لیں کہ ریاست جمہو کشمیر کے کریا کریا میں بھی لاہور میں بھی پاکستان کے کئی شہروں میں اور پوری دنیا میں اس وقت ریاست جمہو کشمیر کے اور یاسین ملک کے چانے والے روڑوں پہ ہیں اور ہم اس وقت تک گھر پہ نہیں جائیں گے جب تک یاسین ملک کو تمام جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کر کے ان کو رہانی کیا جاتا ہے بہت شکریہ ناظرین ہم نے گن ڈان کیے گن چلانا بھولے نہیں اور اگر یاسین ملک کو کوئی اسی قسم کا کوئی گزند پچائے جاتی ہے تو ہم جو ہے ایک دفعہ پھر سے گنز اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے ناظرین اس خطے کا جو ترقی کا راز ہے وہ کشمیر مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے اس لیے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہماری جو مقدر قوتیں ہیں پوری دنیا کو اس مسئلے کا خاص طور پر جو ہے وہ حل تلاش کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع کرنی چاہیے میں آپ کا حوض جہانگیرہ یاد آپ سے جا چاہوں گا